موسیقی ماں ماں اب تو جاؤ ماں اب تو ہم ٹرین سے بھی اتر گئے لیکن ماں ہے کہ اس کی بات سنتی ہی نہیں وہ زمین پر لیٹی ہے اس کے ساتھ اس کا بھائی بھی وہیں پر موجود ہے جب ماں نہیں سنتی تو وہ کھیل میں لگ جاتا ہے پھر دوبارہ اس کے پاس آتا ہے اور اپنی ماں کو جگانے کی کوشش کرتا ہے اس ماں سون کو تو لگا ماں سو رہی ہے اور وہ جیسے دیسے ماں کو جگانے کی کوشش کرتا ہے پھر کھیل میں لگ جاتا ہے وہ لگاتار ماں کے پاس کھیلتا ہوا اسے جگانے کی ناحق کوشش کرتا ہے پر سب بیکار اب اس کی ماں کبھی نہیں اٹھے گی وہ کبھی اس کو گودی میں نہیں لے گی وہ کبھی اس کے سر پر آئی دھوک کو اپنی آچل سے نہیں ڈھکے گی دھائی سال کے اس ماسوم کو کیا پتا تھا کہ اس کی ماں موک پیاس کے چلتے کب کا دنگ توڑ چکی ہے اس گھٹنا نے ایک بار پھر سے لوگوں کے اندر مرتی انسانیت سامنے لاکر رکھ دی جبکہ اس کا ویڈیو شوشل میڈیا پر لوگوں کو سوچنے پر مضبوط کر رہا ہے کرونا وائرس کو فیلنے سے روکنے کے لیے دیش بھر میں لاغو لوگ ڈاؤن کے دوران تمام ایسی گھٹنایاں سامنے آئیں جنہیں سن کر روح بھی کام جاتی ہے بیہار کے مجفر پور ریلوی سٹیشن کا ایک ایسا ویڈیو سامنے آیا ہے جس کو دیکھ کر ہماری روح تک ہل جاتی ہے جب بھی آپ اس ویڈیو کو دیکھیں گے آپ کو اسے دیکھ پانا مشکل ہوگا یہ تصویریں بیہار کے مجفر پور ریلوی سٹیشن کی ہے جہاں ڈھائی سال کا بچہ ماں کے شب کو ڈھکنے والی چادر سے کھیل رہا ہے ماں سوم کبھی اپنی ماں پر رکھی چادر کو کیستا ہے کبھی اس میں خود کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے تو کبھی پھر سے ماں کو چادر سے ڈھک دیتا ہے پاس میں کھڑا ایک اور بچہ پانی کی بوتل ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں بچہ اسی امید میں ہے کہ ماں بھی اٹھے گی اور ضرور اٹھے گی اب شوشل میڈیا پر یہ ویڈیو الگ الگ کہانیوں کے ساتھ شیئر کیا جا رہا ہے کوئی موت کا کارن بھونٹ تو کوئی بیماری بتا رہا ہے وجہ چاہے جو بھی ہو پر ان ماسوموں کے پاس تو اب کوئی نہیں ہے پتہ پہلے ہی چھوڑ کر جا چکے ہیں ماں پیت پاننے کے لیے باہر مزدوری کرنے گئی تھی جن بچوں کے لیے اس کو باہر نکلنا پڑا اب ان کی ذمہ داری کون لے گا کون کرے گا ان کی دیکھوار یہ ویڈیو کس نے سوٹ کیا اس کا ابھی تک پتا نہیں چل پایا ہے لیکن کئی لوگوں نے شوشل میڈیا پر اس سے ساجہ کیا جس کے بعد یہ تیجی سے وائرل ہو گیا مرتق مہیلہ کا نام اروینہ خاتون تھا وہ کٹیہار کی رہنے والی تھی مہیلہ اپنی بہن اور جیجہ کے ساتھ شمک ایکسپریس سے احمدہ واز سے بیہار آ رہی تھی بیتے رویوار وہ ٹرین میں سوار ہوئی تھی بتایا جا رہا ہے کہ کھانا اور پانی نہ ملنے کے کارن ٹرین میں مہیلہ کی حالت خراب ہو گئی سونوار کو دوپیر قریب بارہ بجے مہیلہ کی ٹرین میں موت ہو گئی ٹرین مجفر پو جنگشن پر دوپیر کے قریب تین بجے پہنچی تب ریلوے پولیس نے مہیلہ کا سب ٹرین سے اتارا مہیلہ کے شب کو جب پلیٹ فرم پر رکھا گیا تب اس کا ڈھائی سال کا بچہ اس کے پاس پہنچ گیا وہ ماں کے پاس کھیلنے لگا اسے جگانے کی کوشش کرنے لگا اب بھلے ہی پولیس بیمار بتائے یا فکر گرمی کی بجے سے موت ہوئی ہو لیکن اصل میں ان ماسوم بچوں کو تو پتا ہی نہیں کہ اس کی ماں اس دنیا میں نہیں ہے اور وہ جس چادر سے کھیل رہا ہے وہ اس کی ماں کا کفن ہے اسے وہ جتنا بھی ہٹائے ماں نہیں اٹھے گی ایچ ایس نیوز کے لیے پریتی چوہان کی ریپورٹ ساتھ ہی ہمارے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں